تو وہ اپنے گانا سنے ہی ہوگا دنیا کا کیا ہے دنیا کا کام ہے کہنا اگر کسی کی کہی ہوئی بات آپ نے دل پہ لے لی تو آپ دیفنیٹلی ہار جاؤ گے اگر وہی بات اپنے دماغ پہ لے لی تو دیفنیٹلی آپ اس کو ہارا دو گے دنیا کی ہر کنٹری کا نا پیزنس کرنے کا طریقہ الگ ہے جیپنیز کا ہمیشہ فوکس اپنا کسٹمر اپٹیمیزیشن پہ رہتا ہے وہ لاکھ گھاٹا کھانے کے بعد میں بھی کسٹمر کو پلکور پرفیکٹ آرڈر ڈیلیور کرتے ہیں اس کے بعد جو جھرمانس ہیں وہ اپلائی اپٹیمیزیشن پہ کام کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ان کا اپلائی جتنا زیادہ خوش رہے گا وہ اتنی اچھی سرویسز دے کہ اپنے کلائنٹ کو کچھ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے کہ یو ایس والے اور یو ایس کی جو کمپنی ہیں وہ مارکٹ کو اپٹیمائز کرتی ہیں وہ کئی سال تک مارکٹ کو پر پیسہ خرچہ کرتے تھے تو اس کے بعد سے اس مارکٹ سے کمانے شروع کرتے ہیں اگر آپ کو اپنی فیلڈ میں سکسیسفل ہونا ہے تو آپ کو اپنے مایکرو سکل پر کام کرنا پڑے گا پر ایکزامپل تبلہ بجانے والے تو بہت ہیں لیکن جاگر ہزان جیسا نہیں ہے کرکٹ کلنے والے بہت ہیں لیکن ویرات کوھلی جیسا نہیں ہے جب آپ نے اسکول کو مایکرو سکل تک پہنچا دیتے ہو تو آپ کو ہرانے والا کوئی نہیں پرانی بننے کے لیے مریادوں کی ضرورت ہوتی ہیں ورنہ ایک سے خوبصورت آپ نے محفلوں میں ناشتی دیکھ لیوں گی میرے دوست میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرنا شروع کرو جو آپ کے لیول سے اوپر کا ہو شروع شروع میں تو آپ کے گھر والے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اور ان کو بھی آپ کو پر یقین یہ ہوگا اور جیسے جیسے آپ سکسیسفل ہوتے چلے جاؤ گے سارے لوگ آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں لیکن start آپ کو اکیلے ہی کرنا پڑے گا ابھی کسی انسان سے ملتا ہوں اس سے ہمیشہ یہ بات پوچھتا ہوں تمہاری زندگی کا پلان کیا ہے اور مجھے 99% لوگ ایسے ملے ہیں جن کو یہ ہی نہیں پتا ہوں ان کی زندگی کا پلان کیا ہے آپ زندگی میں ایک مقصد بنا لوں آپ کو زندگی جینے کا سواد آ جائے گا چاہے وہ کچھ بھی ہو آپ کو زندگی میں کچھ بھی بننا ہے نا اپنے اندر ہو کریکٹر لے آو آپ کو کرکٹر بننا ہے نا تو کرکٹر کی طرح سوچنا شروع کرو آپ کو بزنس مین بننا ہے نا تو بزنس مین کی طرح سوچنا شروع کرو آپ کو راجہ بننا ہے نا تو راجہ کی طرح سوچنا شروع کرو بنا آپ اپنے آپ ہی جاؤ گے میرے دوست میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرنا شروع کرو جو آپ کے لیول سے اوپر کا ہو شروع شروع میں تو آپ کے گھر والے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اور ان کو بھی آپ کے اوپر یقین نہیں ہوگا اور جیسے جیسے آپ سکسفل ہوتے جلے جاؤ گے سارے لوگ آپ کے ساتھ آنے شروع ہو جائیں لیکن start آپ کو اکیلے ہی کرنا پڑے گا کئی بار ان چیزوں کی بھی اہمیت نہیں رہتی جن کے لیے آپ جندگی پر ترسے ہوتے ہو فوٹوگرافر نے میرے دکان کے بار لگا دیا آپ جیسے ہو ویسی فوٹو کچھنے کے 20 روپے آپ جیسے نہیں ہو ویسی فوٹو کچھنے کے 30 روپے اور جیسے آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہو ویسی فوٹو کچھنے کے 50 روپے ایک سال کے بعد اس فوٹوگرافر نے لکھا کوئی بھی میرے پاس 20 یا 30 روپے فوٹو کچھانے کے لیے نہیں آیا اسی طرح شوشل میڈیا بیٹھے ہوئے ہمارے دوست اور رشتہ دار ہیں جو وہی دکھا رہے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں اور ان کو دیکھ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کی لائف اس سے جیادہ بیٹھ رہا ہے آپ کو ایک ریج مائنڈ سٹ اور پور مائنڈ سٹ کی بات بتاتا ہوں ایک امیر بزنسمن کسی ریجن کی وجہ سے اس کے بزنس میں گھاٹا ہو گیا اور وہ گریب ہو گیا اور ایک مچوارے کے بغل میں رہنا شروع کر دیا مچوارہ بہت کچھ ہو گیا چلو یہ بھی گریب ہو گیا یہ بھی میری طرح جنگی گھاٹے گا لیکن اگلے دن دن دنے مچھلی پکڑنے چلے گئے دونوں نے مچھلی پکڑی اور واپس آ گئے وہ واپس آنے کے بعد جو پیسے کی کمائی ہوئی اس مچوارے نے تو اس کو کھا بھی کے برابر کر دیا اور جو امیر بکتی تھا اس نے آدھے پیسے کھائے اور آدھے پیسے بچا لیے آگلے دن وہ اپنے بورڈ پر تین آدمی اور لے گیا اس سے تین گناہ مچھلی پکڑی اور اس سے تین گناہ زیادہ پروفٹ کمائیا دیرے دیرے کر کے اس کا بیندس اتنا بڑا اب ہو گیا کہ دوبارہ پھر سے وہ امیر ہو گیا کئی لوگ کہتے ہیں میں سیلس نہیں کر سکتا میں ٹارگیٹ ایچیو نہیں کر سکتا ارے بھائی جب سے آپ پیدا ہوتے ہو اس کے بعد سے آپ جن کی پر ٹارگیٹ ایچیو کرتے ہو جب آپ ٹینتھ کلاس میں پہنچتے ہو تو گھر والے کہتے ہیں اگر آپ ٹینتھ میں فسٹ آ جاؤ گے تو میں سائیکل لے کے دے دوں گا اگر آپ ٹویلتھ میں پاس ہو جاؤ گے تو تمہیں سکوٹر لے کے دے دوں گا اس طریقے سے جب آپ جاؤ کرنے جاتے ہو تو جاؤ میں بھی آپ اپنے آپ کو بیچتے ہو اپنی qualities بتاتے ہو تو آپ کو کہیں جاؤ گے جاؤ گے جاؤ گے اور جب آپ شادی کرنے جا رہے ہو تو تب بھی آپ اپنے آپ کو جا کے بیچتے ہو وہاں جا کے بتاتے ہو اتنی میری salary میں آپ کی لڑکی کو اس طریقے سے کچھ رکھوں گا یہ میرے اندر qualities ہیں اس کے بعد جا کے کہیں آپ کی شادی ہوتی ہے اس کا مطلب ایک انسان indirect way میں جندگی پر sales کرتا ہے شروع ہو گئی اور یہ decide ہوا جو جلدی پہنچے کو راس یاسن پہ جا کے بیٹھے گا لیکن کتا تھوڑے دوری بھاگا تھا اس کو باقی کتوں نے گہر لیا اور گدہ جو ہے وہ راس یاسن تک پہنچ گیا تو moral of the story یہ ہے کہ کئی بار اپنے ہی اپنے آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں تو اس طریقے کے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے جندگی میں آپ کو خوش رہنا ہے نا تو اس کے دو ہی فارمولے ہیں پہلا فارمولا آپ کو کام وہ کرنا چاہیے جہاں پر آپ کو جانے کا من کرے اور گھر وہ ہونا چاہیے جہاں پر آپ کا آنے کا من کرے آج کی ڈیٹ میں کسی بھی ریلیشن کو ختم کرنے کی بیچے سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ ہے کمپیریشن لوگ ایک انسان کے دوسرے انسان کو کمپیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ ڈیفرنس نظر آتا ہے کیونکہ ہر انسان دنیا میں الگ الگ طریقے کا ہے کیونکہ آپ اپنے پارٹر کی کمپیریشن کسی دوسرے کے ساتھ کرنا شروع کرتے ہوگے تو ہمیشہ آپ کو ڈیفرنس نظر آئے گا اور دھیرے دھیرے ایسا سیچوشن آ جائے گی کہ آپ کا رشتہ ختم ہی ہو جائے گا آخر سالے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اپنے اب آپ ڈیشن کیا کروں سپوز آپ مجدور ہو تو مستری بننے کی کوشش کرو اگر مستری ہو تو آپ ٹھیکے دار بننے کی کوشش کرو اب جیسے جنگی میں اپنے سمال سمال سٹس کو لینا شروع کرو کہ ویسے ویسے اب ترقی کرتے چلے جاؤ گے دنیا میں ہر انسان ایکٹنگ کر رہا ہے جب وہ اپنی ماں کے پاس پہنچتا ہے تب وہ بیٹا بن جاتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچتا ہے تب وہ پتی بن جاتا ہے جب وہ اپنے بچوں کے پاس پہنچتا تب وہ پتا بن جاتا ہے لیکن دنیا میں ایک ہی ایسا رشتہ ہے جہاں پر جا کے آدمی ایکٹنگ نہیں کرتا وہ ہوتا ہے دوستی برشتہ ایک پر بہت جاتا باری شوری تھا اور ایک بندر بھاگتا بھاگتا ایک پیڑ کے اوپر پہنچ گیا وہاں پر چڑیا کا ایک گھوسلا تھا جب چڑیا نے بندر کو دیکھا تو چڑیا نے بندر سے بولا کہ ہمیشہ تمہیں تردر گھومتے رہتے اگر تم نے اپنا مکان بنا لیا تھا تو آرام سے اس کے اندر رہ سکتے تھا اور تمہیں اس باری سے بھیگنا بھی نہیں پڑتا اتنی بات سنکے بندر کو گھسا آ گیا اور اس نے چڑیا کا گھوسلا بھی اجار دیا تب مورال ادوہ سٹوری یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سلاح دے رہے ہیں تو اس کو دیکھ کر دیجئے کہ وہ سلاح دینے لائق انسان ہے بھی کی نہیں اگر زندگی میں نا آپ کے یقین جندہ ہے تو آپ کا ہر رشتہ جندہ ہے چاہے وہ آپ کے بھائی کا ہی رشتہ کیا ہوں اگر آپ اپنے بھائی پہ یقین نہیں کر سکتے تو آپ کا رشتہ جندہ نہیں رہ سکتا چاہے آپ اپنے دوست پہ یقین نہیں کر سکتے تو آپ کے دوستی کا رشتہ نہیں جندہ رہ سکتا اس کا مطلب رشتوں میں اگر یقین ہے تو وہ رشتہ ہمیشہ جندہ رہتے ہیں اور جن رشتوں میں یقین ختم ہو جاتا ہے وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کسی جوب والے سے بات کرو گے تو اس کا تارگیڈ ایک تاریخ ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے ایک طریق کب آئے گا اور میرے سیلری کب آئے گی آپ اگر تھوڑا سینر ریول کے اوپر پہنچ جاؤ گے تو سینر ریول والے جو ہوں گے وہ آپ سے ایک سال کی بات کریں گی بھائیہ میرے ایک سال کا پیکج کر 18 لاکھ کا ہے 20 لاکھ کا یا 25 لاکھ کا پیکج ہے وہ آپ سے ہمیشہ پیکج کی بات کریں گے اگر آپ کسی بیزنس میں سے بات کرو گے نا تو اس کا وزن 5 سال کیا ہوتا ہے وہ 5 سال کے بعد سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج جو میں بیزنس چلا رہا ہوں اس کی گروہ 5 سال کے بعد کتنی ہوگی یہی ایک فرق ہے کہ سیلری والے ایک بیزنسمن کی طرح نہیں سوچ پاتا ہے پتہ بہت سارے چھوٹے بیزنسمنوں کی پرولم کیا ہوتی ہے وہ کبھی کسی کی سننا نہیں جاتے ان کو لگتا ہے جو اپنے بیزنس میں کر رہا ہے وہ بلکل صحیح کر رہے ہیں لیکن دنیا کی بڑی بڑی کمپریز اور ان کے سیو ان لوگوں کے پاس اپنے ایک صلاحکاروں کی ٹیم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں board of directors ان لوگوں کو اپنا کوئی بھی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو اپنے board of directors سے پوچھ کے لیتے ہیں وہ بھی یہ سو سکتے ہیں کہ جو میں اپنا بیزنس چلا رہا ہوں اور میں جو کروں گا وہ بلکل صحیح کروں گا لیکن ان کو پتا ہے کہ کسی طرح پرانے وقت میں جو راجہ ہوتے تھے ان کے پاس بھی اپنے ایک صلاحکاروں کی ٹیم ہوتی تھی تو اپنا کوئی بھی فیصلہ لیتے تھے تو اپنے صلاحکاروں سے پوچھ کے لیتے تھے اور یہی ایک ایسا طریقہ جس سے آپ اپنے بیزنس کو گروہ کر سکتے ہیں یا آپ کہیں کے راجہ من سکتے ہیں اگر میں آپ کو بھولی شارک ٹینگ میں جتنے بھی لوگ funding مانگنے کے لئے آتے ہیں ان کو فنڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تب بھی وہ شارک ٹینگ میں آتے ہیں تو میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اگر ان کے پاس best idea ہے تو فنڈنگ تو ان کو کوئی بھی angel investor دے سکتا ہے لیکن شار ٹینگ پہ آنے کے بعد ان کی پرڈرک کی مارک ٹینگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کو وہ کروڑ روپے خرچہ کر کے بھی نہیں کر سکتے تھے اس کے بعد اگر کوئی شارک ان کو تھوڑی بہت فنڈنگ بھی دیتا ہے تو زیادہ ایمپورٹنٹ وہ اپنا experience اور اپنی ٹیم دیتا ہے جو اس کے بیزنس کو 100% سکسفل بنا سکتی ہے